ہائی ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل فیکٹ گرل پوجہ پہ آپ لوگ کیسے ہوں آئی ہوپ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے آج میں آپ کو ایک ایسے نوٹ کے بارے میں بتاؤں گی جسے آپ گھر پہ ٹھیک آسانے سے بیش سکتے ہیں اور یہ نوٹ آپ کے پاس آسانے سے مل بھی سکتا ہے دراصل یہ نوٹ دس روپے کا ہے جس کی پیچھے کی سائیڈ میں دو مور ایک گوڑا اور ہیرن اور گلاف کے پھول کافی چتر ہیں لیکن مور کی چتر کی وجہ سے یہ نوٹ خاص ہے اور ریر مانا جاتا ہے اس پرکار کے نوٹ چھے گونروں کے سگنیچر والے ہیں پہلی بار چلن میں گونی سو بھی چتر کے آس پاس یہ نوٹ پہلی بار چلن میں آیا تھا اور وہ بھی ایس جگنہ جی کے استاکسر والا تھا جو پہلے یہاں پہ آیا تھا اور اس نوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر بھارتے ریجرور بینک یا بھارتے بینک آف انڈیا دیکھنے کو ملے گا آپ کو اور اس کے بیچ میں گورنر کے پرومیس اور گورنر کے استاکسر دیکھنے کو مل جائیں گے اور وہیں دوسری وہیں دونوں طرف آپ کو اسو بستم دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ کو بتا دوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ آپ ہمارے بھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو آگے بھی ایسے آپ کو ویڈیو ملتے رہیں اور آپ کے پاس کون سے گورنر کے سگنیچر والے یا مور والے نوٹ ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتانا تاکہ ہم بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں اور ہاں آپ کو بتا دیں کہ اس میں ایک طرف تو یہ گورنر کے سگنیچر اور استم دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو دوسری طرف دو مور دیکھنے کو ملیں گے جو اس نوٹ کو خاص بناتے ہیں کیونکہ ان مور کی وجہ سے یہ نوٹ خاص ہے اس پرکار کا پہلا نوٹ جو ایسے جگنات کے استاکثر والا ہے جس کی آج بازار میں قیمت 6 لاکھ سے 7 لاکھ روپے کے بیچ میں بتائی جا رہی ہے تو آپ کے پاس کون سے گورنر کے سگنیچر والے نوٹ ہیں تو ہمیں ضرور بتانا وہیں اگلا نوٹ کے آر پوری کے سگنیچر کا ہے جو آپ کو گھر بیٹے ہی آٹھ لاکھ روپے دلا سکتا ہے اور اگلا نوٹ ایم نرسیم باراؤ کا ہے جو آپ کو تین سے چار لاکھ روپے تک دلا سکتا ہے اور آئی جی پٹیل کا سگنیچر والا نوٹ آپ کو ڈائیس سے تین لاکھ روپے دلائے گا آپ کی بسنیچر اور اس پرید میں برکا کر پر آپ کو متک سپر پوری سو нуж Bird ملگ روپےے can آپ اگل روپے باراظshi